خیر مقدم ہے آپ سمی کا اپرائیم کی بیٹ میں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس یوپی کے سی ایم یوگی آدھتنات نے بخرید سے پہلے ایڈمسٹریشن کو یہ آرڈرز دیئے کہ بخرید کے فریسٹیول کے دوران یوپی میں بجلی اور پانی کی سپلائی درست رہے اور لائن آرڈر کو بھی درست رکھا جائے کہا یہ بھی گیا ہے کہ بخرید میں ہونے والی قربانی پر اس بار نظر رکھی جائے افسروں سے یہ تیہ کرنے کو کہا گیا ہے کہ قربانی کھلے میں نہ ہو جانوروں کے کنکال تالابوں ندیوں نالوں یا کھلے علاقے میں نہ پھیکے جائیں اور کسی بھی حال میں گو ونش سے جڑے جانوروں کی قربانی نہ ہونے پائے سی ایم یوگی کے ان نردیشوں کے خلاف کچھ لوگ آواز بھلے ہی اٹھا رہے ہوں پر خاص بات یہ ہے کہ تمام مسلم علیماؤں نے بھی بخرید سے پہلے مسلمانوں کو یہی میسج دینے کی کوشش کیے چمیہ طلمہ ہند نے بھی نیوزیٹین اردو کے ذریعے یہ اپیل کی ہے کہ بقرید پر گائے کی قربانی کرنا سراسر غلط ہے دیش کے جن علاقوں میں گائے کو مارنے کے خلاف قانون نہیں بھی بنائے وہاں بھی مسلمانوں کو اپنے ہمبتنوں کے جذباتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے مولانا فرنگی مہلی نے بھی اپیل کیے کہ قربانی کے وقت جانوروں کا خون نالیوں میں نہ بہے اور ان کی افشیس سڑکوں پر نہ پھیکے جائیں ساتھی قربانی کے وقت کی تصویر کھیج کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کی جائے تو اس بقرید قربانی اپنے ہم وطنوں کا خیال اور محبت اور امن و چین کا پیغام پورے دیش کو دینے کی ہے تیاری آج اسی پر ہم کریں گے بات اپنے تمام خاص مہمانوں سے لیکن پہلے یہ ریپورٹ عید الازحہ کی موقع تر قربانی مسلمانوں کا حق ہے لیکن وہیں اپنے ہم وطنوں کا خیال لکھنا بھی بہت ضروری ہے قربانی کا مقصد تقوی اور پرہزگاری ہے اسلام نے قربانی کے لیے کئی بدل دے دی ہیں اس لیے ایسے جانور کا انتخاب ہونا چاہیے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو عید الازحہ کی مناسبت سے جمیت الالماہین کے صدر اشہ حدی نے کہا کہ مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور قانون کے دائرے میں رہ کریں قربانی کڑی چاہیے قربانوں کوئی سلسلے کے اندر بہت محتاط رہنا چاہیے یہ ان کا حق ہے اور اس حق کو گورنمنٹ تسلیم کرتی ہے ہمارا دستور تسلیم کرتا ہے قربانی کریں لیکن گورنمنٹ کی مخالفت کے اندر قربانی نہ کریں جب اسلام نے ایک بدل دیا ہے ہمیں تو کیا ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تکلیف کا باعش بنیں کہ گائے کی قربانی کو مسلمان کو رضاکارانہ طور کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے وہیں الحباد ہائی کورٹ نے عید الاسحہ پر بڑے جانوروں کے قربانی کی اجازت دی دی ہے بڑے جانور کے قربانی سلوٹر ہاؤس میں کی جائے گی جبکہ ریاستی حکومت نے بڑے جانوروں کی قربانی پر پابند لگائی ہے اب الحباد کورٹ کے فیصلے کے بعد یوپی کی یوگی حکومت میں قربانی سے متعلق احکامات جاری کر دی ہے یوگی حکومت کا کہنا ہے کہ کھلے عام قربانی نہ کی جائے نالیوں میں خون نہ بہایا جائے سرکوں پر گندگی نہ کی جائے ادھر علماء کرام نے بھی اس موقع پر خاص احتیاط بردنے کی اپیل کی ہے بوچڑ کھانے کو کھلوایا جائے ان کے قربانی کی پوری بیوستہ کیا جائے اور وہاں سے جو گوست جو میٹ بیوین علاقوں میں بھیجا جائے اس کے لئے پرمیٹ دیا جائے تاکہ وہ سرکچہ کے ساتھ پہنچ جائے تاکہ سڑک پہ کوئی سرارتی تتو اس کو لے کر کوئی بات کا بدنکڑ نہ کر کے اس بے حد سانتیپی تیوار میں جو ہندو مسلم ایکتا اور ساماجک سمرستہ کا تیوار ہے اس میں کوئی وگھرنٹ ڈالے ہندو مسلمان من کر کے عیدالعظہ مناتے ہیں لیکن مسلمان جو ہے عیدالعظہ کے موقع پر خربانیاں پیش کرتے ہیں مہاراش بی بیس راٹر ہاؤس کے باہر خربانی کے لئے آن لائن اجازتامے پر کی بات کہی ہے جبکہ پہلے ایک اپلکیشن پر پانچ پکروں کی خربانی کی اجازت تھی یورو ریپورٹ موسیقی نوردو